موسیقی 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 19 اگست افغانستان کا سوطانترتہ دیواز راجدھانی کابول میں عبدالحط چوراہے پر ایک پول دکھتا ہے پول پر کھڑا افغانی ناغرک نیچے جنتا جوش سے آواز لگا رہی ہے اس افغانی ناغرک کے ہاتھ میں راشتریہ دھوج افغانستان کا ہے تالیبان کی آنکھوں کے سامنے یہاں دو یوک پول پر افغانستان کا راشتریہ دھوج لہرہ کر اپنے سوطانترتہ دیواز کو مناتے ہیں کیمرہ گھونتا ہے چاروں طرف اس تالیبان کو چناؤتی دیتے لوگ نظر آتے ہیں جو سکتہ حاصل کرنے کی تیاری میں جھٹا ہے افغانستان سے آیا یہ دوسرا ویڈیو ہے اسلامی کیمریٹس آف افغانستان بنانے چلے تالیبان کے سامنے محلائیں افغانی جھنڈے کو لے کر لانگ لیو افغانستان کے ناروں کے ساتھ سڑک پر آتی ہیں افغانستان میں جمہوریت کو ختم کر کے شریعت قانون لاغو کرنے آئے تالیبان کو چناؤتی دیتی یہ تیسری تصویر ہے چاروں طرف افغانستان زنداباد کے ناروں کے ساتھ لوگ اپنے دیش کا سوطانترتہ دیواز منانے اترتے ہیں اور یہ تاکت تالیبانیوں کے آگے افغانستان کے ناغرے تب دکھا رہے ہیں کب تالیبان کہتا ہے کہ افغانستان میں لوگ تنتر نہیں شریعت قانون ہی چلے گا دراصل تالیبان اور تالیبان کی سوچ اسی بیوٹی پارلر کی طرح نکلی ہے جہاں تالیبانی سوچ کا کیل محاسا محلاؤں کو آزادی نہ دینے والا تالیبانی چہرے کا داگ بہت دیر تک سب کو سرکشہ دینے کے چھوٹے داؤں والے پیشل سے تالیبانی چھپا نہیں پائے تالیبان کا ویبھت سوچہرہ سامنے آ گیا حقیقت یہی ہے کہ جنتہ یا تو لڑ رہی ہے یا مر رہی ہے اور راشتر پتی کی کورسی چھوڑ بھا گیا اشرف گانی یو اے ای میں جا کر بیٹھ گئے ہائی پیس کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ تالیبانی نیتا حقانی سے مل کر افغانستان میں سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں تالیبان میں نمبر دو ملہ برادر افغانستانیوں کو سرکشت جیون دینے کا جھوٹا بھروسہ دیتا ہے ملہ کھیرولہ جیسا تالیبانی نیتا پروٹ سلات کی پیٹ سجا کر بیٹھا ہے بس ان نیتاؤں اور تالیبانیوں کے بیچ افغانستان کا عام ناغرک اپنی زندگی بچانے کی جددو زہد میں گولیوں کے بیچ دوڑ رہا ہے ائرپورٹ کے بھیتر جا کر تالیبانیوں کے قبضے سے دور جانے کی اڑان پانے کے لیے یہ تصویریں اس افغانستان کی ہیں جو دنیا میں اپنے ناغرکوں کے شرنارتی بننے کے لیے مجبور ہونے کے پیمانے پر نمبر دو پر ہے کابول ائرپورٹ کے بھیتر داخل ہونے کی کوشش کرتے افغانی ناغرکوں کی بھاگتی پیوڑ کے بیچ اس بچے کو دیکھئے جو ایک بار گولیاں چلنے پر بھاگا پھر سہج ہو کر کھڑا ہو گیا مانو اس نے مان لیا ہو کہ ان گولیوں سے ڈر نہیں لگتا ڈر لگتا ہے تالیبانیوں کے اتیاجاری قانون سے جو کہتے ہیں اللہ سےزین قرآن دیت ادخلو فی سلم کافر سو وی وی ہفتو اپلائی ہاو تو درنک ووٹر ہاو تو ووک اور ہاو تو پر فرم پریئر ہاو تو رنہ گورنمت اول علماء سکون سے شیشے کے جار میں پانی بھر کر بیٹھا ہے اور بتا رہا ہے کہ تالیبانی اور ان کی بندوق تیہ کرے گی افغانی بچیاں سکول کب تک جائیں گی جائیں گی بھی یا نہیں جائیں گی پانی کیسے پییں گے لوگ کھانا کیسے کھائیں گے اسی لئے کابول ائرپورٹ کے باہر گزارش کرتی افغانی ماں نظر آتی ہیں جو اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو کسی بھی طرح کر کے ائرپورٹ کے بھیتر داخل کرانا چاہتی ہیں یہ اس بھیڑ میں کسی بھی انجان آدمی کے ہاتھ میں اپنے بچے سوپ دیتے ہیں جو کابول ائرپورٹ کی دیوار کے زیادہ قریب کھڑا ہے شاید لاچاری کے بیچ اس امید میں کہ میں نہیں تو میری بچی ہی تالیبانیوں کے چنگل سے بچ سکے جو بھروسے کے نام پر میٹھی گولی دیتے آ رہے ہیں آج تک نے اس تالیبانی نیتا سے بات کی ہے یہ تالیبانی جو نرم سوفے پر سکون سے تب بیٹھا ہوا ہے جب افغانی ناغرک دیر رات تک روز کابول ائرپورٹ پر باہر زمین پر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تالیبانی نے تب پانچ ترہ کی پل سجا کر اپنی سبتہ کی تھالی سجی سجائی پانے کا انتظار کر رہے ہیں اور افغانستان کے ناغرک گولیوں کے بیچ ڈر نہیں رہے کیونکہ گولیوں سے وڑا ڈر تالیبانیوں کے اتیачاری شاسن کا ہے ائرپورٹ پر سرکشہ کے تاروں کے اسپار اس محلہ کی چیخ تالیبانی راج میں اٹھنے والی چیتکاروں سے بچنے کے لیے نکلی ہے کسی کی گود میں وچہ ہے کسی کے کندے پر ایک محلہ کو دیکھئے کسی طرح امریکی سینک کابول ائرپورٹ کے بھیتر انہیں لے جانے کے لیے یوں دیوار سے کھینچ رہے ہیں کیونکہ اگر گیٹ کھل گیا تو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کو سبھالنا مشکل ہوگا یہ وہ ناغرک ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر شرنارتھی بننے کو لاچار ہو رہے ہیں شرنارتھی جو جیون بھر پھر کسی دوسرے دیش کے آسرے جینے کو مجبور رہ جاتے ہیں دنیا کے سرسٹھ فیزدی شرنارتھی محض پانچ دیشوں کے ناغرک ہیں سیریا کے بعد سب سے زیادہ ناغرک افغارستان سے بھی دیش چھوڑ کر اب تک شرنارتھی بن چکے ہیں جو اگر کابول ائرپورٹ کے باہر چلتی گولیوں کے بیچ سے جان بچا کر کسی بھی دیش کے جہاز میں شرنارتھی بن کر جانے کے لیے شرنف پا گئے تو شاید زندگی ان کی یا ان کے بچوں کی بچ جائے شاید دنیا کے آٹھ کروڑ شرنارتھیوں کی ان گنتی میں ہی یہ شامل ہو جائیں جن کے لیے نہ ان کے ملک کی زمین بچے گی نہ ان کے حصے کی پوری خوشیہ شرنگر سے اشرف بانی اور کندھا سے صدیق اللہ کے ساتھ نویت سلطانی کابول آج تک دنیا کے کئی دیشوں میں افغانی ناغریکوں کو شرنارتھی کی طور پر سوئیگار کرنے کی نیتی کیا ہے یہ ہم نے آپ کے لیے پتا کیا ایران سے افغانستان کی نو سو کلومیٹر کی سیما سٹی ہوئی ہے ایران نے افغانی شرنارتھیوں کے لیے ہستائی ٹینٹ یہاں پر لگائے ہیں ساتھ ہی یہ شرط بھی کہ استطیق افغانستان میں صدرنے پر انہیں واپس جانا ہوگا پاکستان نے افغانی شرنارتھیوں کے لیے سیما کے بعد سے ہستائی کیمپس بنائے ہیں اور پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ افغانی شرنارتھی دیش کے اندر زیادہ دن تک رہیں بارٹ ٹرکی ٹرکی نے اپنی بارڈر پر مضبوط دیوار کا گھیرہ بنا لیا ہے تاکہ افغانستان کے شرنارتھی ٹرکی میں داخل نہ ہو پائیں کیونکہ وہاں رائنیت گروپ سے شرنارتھیوں کا ورود ہو رہا ہے بریڈن کا سٹینڈ یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ آنے والے کئی ورشوں میں کل بیس ہزار افغانی شرنارتھیوں کو ایک یوجنہ کے تحت لینے کیلئے تیار ہے جن میں پہلے سال صرف پانچ ہزار شرنارتھیوں کو لینے کی بات کی گئی ہے اس کے بعد آسٹریلیا نے سرکشاہ کارونوں سے افغانی ناغریکوں کو شرن دینے کی کسی بھی یوجنہ سے صاف انکار کر دیا سجدلان نے کہا ہے کہ ہم سیدھے کسی کو ہمارے دیش میں نہیں آنے دیں گے افغانستان سے لیکن شرن دینے کی یاچھوں کاؤں پر کیس در کیس دیکھ کر شرنارتھیوں کو ہم آنے دیں گے یہ اس کا سٹینڈ اس کے علاوہ امریکہ کے پاس پہلے سے ہی اٹھارہ ہزار افغانی ناغریکوں کو شرن دینے کی یاچھ کا پینڈنگ پڑی ہے تو ایسے میں افغانستان کے ناغریکوں کے لیے ایک بڑی سمسیہ کا یہ سمیہ چل رہا ہے ضروری ہے کہ وشو کے دیش اور سنگتراشت مل کر اس کا کوئی حل نکالیں اب بات ہمارے دیش کی خبروں کی آئیے کرتے ہیں آج ہمارے دیش میں بھی ایک بڑی دستک عدالت سے آئی ہے پشم منگال میں چناوی پرنیام کے بعد راجنیتک پرتیشود میں ہوئی ہنسہ میں ریپ اور ہتیا جیسے گمبیر جگن ابرادوں کی جانچ رج سرکار کو آپ سی بی آئی سے کرانے کا آدیش کلکتہ ہائی کوٹ نے دے دیا ہے پانچ ججوں کی بینچ نے آج کہا ہے کہ جاج سمیتی کی ریپورٹ کے پنے پیڑیتوں کے درد کو اجاگر کرتے ہیں یہ عدالت کے سمداری ہے کہ وہ پیڑیتوں کو سمدھان سے ملے عدکاروں کی رکشہ کرے عدالت صرف موک درشک بن کر نہیں رہ سکتی نہیں عدالت ان لوگوں کی پرتیع اداسین ہو سکتی ہے جنہوں نے پیڑا کو جھیلا ہے اور آج کی دستک یہی ہے کہ کیا اب انصاف کی آواز ان ناغریکوں کے عدکار میں آئی گی جنہوں نے چناوی پرتیشود کا درد بھوکتا ہے مجھے اس بات کا سنتوش ہے کہ ممتہ بینے جی سب کو دھمکا سکے پوٹ کو نہیں دبا سکے جب کلکتا جیتنے کے بعد دلی سے بنگال تک ممتہ بینر جی بی جے پی کے کھلا کھیلا ہووے کا نارا بلند کر رہی تب پشیم بنگال میں چناؤ کے بعد راج نیتک بدلے میں ہنسا کے ماملوں کی جانج پر کلکتا ہائی کورٹ کے آدیش نے اس سوال کو جنم دیا کیا جو ممتہ بینر جی اپنے راج جی کی گریہ مانتری بھی ہیں کیا انہی ممتہ کے راج میں چناؤ کے بعد ہنسا کے جگہنے اپرادھوں پر سرکاری مشینری انصاف دلانے کی جگہ ماملے دوانے میں لگی رہی کیونکہ اب کلکتا ہائی کورٹ نے چناؤ کے بعد ہنسا میں ہتھیا اور ریپ کے ماملوں کی جانج سی بی آئی کو سوپنے کے لئے کہا ہے جبکہ دوسرے انہیں ماملوں کی جانج ہائی کورٹ کی نگرانی میں سائی ٹی کرے گی سائی ٹی کو اپنی ریپورٹ چھ ہفتے کے بھی تر سوپنی ہوگی آج ہر وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کارکرتہ بنگال کا ہر وہ ناغرک جو پرطاڑیت کیا گیا ماتر اس لئے کیونکہ انہوں نے لوگ تنتر میں اپنی آستہ کو ویقت کیا ہر وہ مہلا کارکرتہ جس کا بلاتکار ہوا ماتر اس لئے کیونکہ وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کارکرتہ ہے سمرتھک ہے آج ان کو انصاف ملے گا یہ کوٹ نے اپنے ججمنٹ کے مادھیم سے سندیش دیا ہے میں جتنا کربدھ پراتھنا کر کے اور کوٹ کو آبھار ویقت کروں اتنا کم ہے میں اس کو لے کے ناکوش ہوں ہر بار راجع کے ادھکار میں جو کانون کا ستیتی ہے لائن آرڈر ہے اس میں سی بی آئی آ جائے گا تو راجع کے ادھکار گھٹ جائے گا ہم تو اس کو کھیلا پہے ڈرسل مائی کے پہلے ہفتے میں چونہوی نتیجے بنگال کے آنے کے بعد گھر جلانے پارٹی دفتر توڑنے ہتیا ہتیا کی کوشش ریپ اور بلاتکار کی کوشش جیسے نہایت شرمنہک اپراد راجنیتک بدلے میں ہونے کاروپ لگنے لگا تب راشتری امانو ادھکار آیوک کی تیم نے جانچ کے بعد اپنی ریپورٹ سوپی تھی اسی ریپورٹ کے ہائی کورٹ میں جمع ہونے کے بعد اب عدالت نے کہا ہے کہ جانچ کمیٹی کی ریپورٹ سے آہشچرے جنک باتیں پتا چلتی ہیں کہ 60 فیزدی ماملوں میں FIR تک درج نہیں کی گئی جانچ کمیٹی کی ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ 20 مرڈر کیس میں جب کمیٹی نے پولیس کو FIR درج کرنے کے لیے کہا تو پولیس کی طرف سے بہت ادھاسین رویہ اپنایا گیا راجنیت کی نشکریتہ کا ایک اور صاف ادھارن یہ ملتا ہے کہ مہیلاؤں سے ریپ یا ریپ کی کوشش کی شکایتوں پر کاروائی کے لیے کمیٹی کی طرف سے کہنے پر بھی راجنیت کی جانچ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلاتکار کے تیرہ ماملوں میں جات سمیت کے مطابق پولیس کا رویہ دھیلا رہا اب ادالت کی نردیش کے بعد جہاں بنگال کے چنانوی حنصہ پیڑتوں کے بیچ ایک امید جگی کی شاید انصاف ملے مہیلاؤں مول کانگریس سب بھی راجنیت کی جشمے سے پوریہ دیش کو دیکھتی ہے سچ کو آپ ہائی کورٹ گھسیٹو یا سپریم کورٹ گھسیٹو سچ نہیں بدلنے والا اور سچ یہ ہے کہ ممتہ بینر جی کا دامن خون سے سنا ہے صرف اس خون سے نہیں جو ہمارے کارکرتہ کا مرڈر کر کے ان کے ہاتھوں میں لگائے وہ خون بھی ہے جو ایک مہلا کے بلاتکار کے بعد اس کی چیخوں کے ساتھ اس کے دامن پر لگا ہے وہ دھولنے سے بھی نہیں دھولے گا عدالت نے بنگال سرکار کی حرجانچ ایجنسی کو پوری طرح سی بی آئی کی مدد کرنے کے لئے بھی کہا ہے لیکن سوال اٹھاتے ہیں اس ٹیم کے صدہ سے جنہیں چناؤباد ہنسا کی ریپورٹ کرنے کے دوران بنگال میں سرکاری بیروت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا درکہ ایک خوف کا محول ایک مہیلہ مجھے وہاں چاکو دکھلا رہی ہے مہیلہ مجھے چاکو دکھلا رہی ہے وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کا آفیس ہے اس سے لوگ نکلتے ہیں میرا گھراؤ کرتے ہیں مجھے ویڈیو گرافی نہیں کرنے دیتے مجھے کیوں کیوں نہیں کرنے دیتے کیونکہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنا ہے جو آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں ان کا کوئی پلائیہ نہیں ہوا اور جب میں وہاں جاتا ہوں موقع پر دیکھتا ہوں ان کے گھر ٹوٹے ہوئے جلے ہوئے وہ گایا بے وہاں سے پچاس پنوں کی ریپورٹ میں مانوہ دھکار آیوگ نے پشن بنگال کی حالت پر کہا تھا کہ کانون کا شاسن کی جگہ شاسک کا کانون چل رہا ہے اب سی بی آئی جات شروع ہو پائے گی کیا یا پھر چنانوی دشمنی کا نتیجہ بھگتنے والے لوگ صرف انصاف کا انتظار کرتے رہ جائیں گے کیونکہ بنگال سرکار ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتی ہے ڈلی سے ہیمانشو مشرا کے ساتھ سوری آدمی روائے کولکاتا آج تک اور اب بعد اترپردیش سے آتی انصاف کے آواز کے یوپی جہاں اپرادی جیل بھی چلا جائے تو اپنا سامراج جیل سے چلاتا آیا ہے اسی اترپردیش میں سرکار نے دنیا کا سب سے بڑا اپراد ویرودی اپیان دوزائے بیس میں شروع کیا تھا مافیاؤں کی آرث کمر توڑنے والے مشن میں اب سرکار نے ایک نیا ابھیان چھیڑا ہے چینریو بدلہ ہے اب مافیاؤں کو جو بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گا اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر پیچھے پیسے بولڈرزر بھی گھنکاوا جائے گا ہماری سرکار نے پندرہ سو کروڑ پہ کی عوید سمپتی جب تی نہیں کئی بلکہ دھست بھی کی ہے یہ راجے کی سمپتی تھی انہی گریبوں کی تھی اور ہم تو آواز کی اوجنا بنا رہے ہیں ان مافیاؤں نے جن جمینوں پر قبضہ کر کے اپنی حویلی کھڑی کی تھی وہیں دھست بھی قرار کر کے گریبوں کی آواز بنیں گے ایسی دستک اب اتتر پردیش میں سرکار دینا چاہتی ہے جہاں یوپی میں پہلے سمبھاؤ ہے کبھی نہ ہوا اتتر پردیش میں اپرادیوں کے برچسو بہتر پردیش میں سرکار دینا چاہتی ہے جب تیری بلکہ دھست بھی کی ہے یہ راجے کی سمپتی تھی انہی گریبوں کی تھی اور ہم تو آواز کی اوجنا بنا رہے ہیں ان مافیاؤں نے جن جمینوں پر قبضہ کر کے اپنی حویلی کھڑی کی تھی وہیں دھستی کرن کر کے گریبوں کی آواز بنیں گے یوپی کے ایڈی جی لاؤنڈ آرڈر کے مطابق اب تک اتر پردیش میں مافیاؤں کی کل ایک ہزار آٹھ سو آٹالیس کرون روپے کی سمپتی زبط کی جا چکی ہے یا دھست کی گئی اتیک احمد کی ہی تین سو پچیس کرون روپے کی عوائط سمپتی کو سرکار نے زمین دوز کیا ہے یا زبط کیا ہے مختار انساری کے ایک سو چورانبے کرون روپے کی عوائط سمپتی اور قبضے کو پولیس پرشاسن اب تک چھوڑا چکا ہے چناؤ آنے سے پہلے اگر اتر پردیش میں یا واسی یوجنا بھی مافیاؤں کے قبضے سے چھوٹی زمینوں پر گریبوں کے لیے شروع ہو جاتی ہے تو نشچت طور پر اپرادیوں کے قبضے کے اوپر وہ صرف کچھ گریبوں کے گھر نہیں ہوں گے بلکہ اپراد کے خلاف سرکار کی شکتی کے مضبوط اسمارک بھی کہلائیں گے لیکن ایک سوال کا جواب باقی رہے گا کیا پرادیوں کے قبضے والی زمین پر عام آدمی کا گھر بنا تو آگے سرکشا کی گارنٹی بھی پولیس پرشاسن لے گا تمہارا بشیق لکنو آج تک تیل کے دام ہمارے دیش میں بھلے ہی سا روپے کے پار چل رہے ہوں گیس سلنڈر کے دام ایک بار پھر سے بھلے ہی پچیس روپے بڑھ گئے ہوں لیکن اب مہنگائی کے سوال پر نیتاؤں کی زبان پر افغانستان آنے لگا ہے بی جو پی کے دونوں نیتاؤں ہمیں ملے ایسے جو ایسی بات کرتے ہیں دونوں نیتاؤں کے بیان آپ سنگیے لیکن بھارت میں جن لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے وہ افغانستان چلے جائے وہاں پیٹرول ڈیجل بھی سستہ ہے تب بھارت کے خوبی کا پتا چلے گا کہ مہنگائی چرم سیمہ پہ ہے تو تالیبان چلے جاؤ وہاں دیکھ لو آپ کے افغانستان میں پیٹرول پساس روپے ہے وہاں وہاں بھروانے والا کوئی نہیں ہے کرونا کے تیسری لہر آنے والی ہے دو لہر آ چکی ہیں آپ بتائیے آپ سوالی میں پترکار ہیں آپ پیٹرول کی بات کر رہے ہو کس دیس کس حالت سے دیس گزر رہا ہے سوالی اگر پیٹرول سے آپ کا دستک میں پندرہ اگست کے بعد تالیبان کے خوف کے آپ نے بہت سے تصویریں دیکھی ہوں گے لیکن آج اس سمیچ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ویڈیو آپ کو تالیبان کی بے بسی کی پوری تصویر سامنے لاکر رکھ دے گا یعنی کہ تالیبان کے دورہ افغانستان کے لوگوں کی تالیبان کے خوف سے لوگ کابل سے بھاگ رہے ہیں اور جو ایسا گھر پانے میں ناکام ہو رہے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ائرپورٹ کے اندر امریکی اور بریٹش سینکوں کی گود میں پھیک رہے ہیں ان سے نویدن کر رہے ہیں کہ وہ کیسے بھی کر کے ان کی بیٹیوں کو افغانستان سے دور لے جائیں بریٹش سینکوں نے بتایا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے لوگ رو رو کر بے حال ہو رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی جان کی بھیک مانگ رہے ہیں کابل ائرپورٹ پر یہ سب تالیبان کے کارن ہو رہا ہے جس نے کابل ائرپورٹ کی طرف جانے والی مین سوک پر ناکے بندی کر دی ہے تالیبان لوگوں کا اندر نہیں جانے دے رہے ہیں اور جو لوگ کسی طرح ائرپورٹ کے دکشنی گیٹ پر پہنچتے ہیں تو تالیبان کے آتنگوادی انہیں مارتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ائرپورٹ کے اتری گیٹ کے طرف اگھٹا ہو رہے ہیں جہاں امریکی سینہ انہیں بھگا دیتی ہے اب کل ملا کر کابل کے صدی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت زیادہ خراب ہے بیٹیوں کے ماتا پتا اپنی ہی بیٹیوں کو ائرپورٹ کے دیوار اس کی نکیلی بار کی دوسری طرف آپ پھینک رہیں تاریخ 18 اگز 2021 جگہ کابل ائرپورٹ تالیبان کے ظلم کی سب سے کروڑ تصویر یہ تصویر آپ کو نشبت کر دے گی چند سیکنڈ کا یہ ویڈیو آپ کو تالیبان کے اتیچار کی انتہاں سمجھا دے گا یہ کابل ائرپورٹ کا ویڈیو ہے جو محض 8 سیکنڈ کا ہے اس ویڈیو میں سیکنڈوں کی بھیڑ ہے اور اسی بھیڑ سے ایک بچی چند سیکنڈوں میں اٹھ کر کابل ائرپورٹ کے اندر کھڑے اس امریکی سینک کو سوپ دی جاتی ہے ماتا پتا کے لیے بچے ان کی دنیا ہوتے ہیں ان سے ایک لمحہ بھی الگ ہونا کسی سزا سے کم نہیں ہوتا لیکن افغانستان کی لوگ اس سزا کو سہنے کے لیے خوشی خوشی تیہا ہے تصویر بتا رہی ہے کہ افغانستان میں لوگ اپنی بچیوں کو خود سے الگ کر رہے ہیں کابل ائرپورٹ پر کلیجہ کپا دینے والا اب دوسرے ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں ایک پتا اپنی بیٹی کو بھیڑ سے کھیج کر امریکی سینک کو سومپ دیتا ہے ویڈیو میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے جس طرح سے ان کے ہاتھوں میں پاسپورٹ اور دوسرے کاغزات ہیں اسے دیکھتے ہوئے سمجھے جا سکتا ہے کہ یہاں ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ ان کے بچے اس دیوار کے پار پہنچ جائیں لیکن افسوس ہر کوئی اتنا بھاگیشالی نہیں ہے کیونکہ باقیوں کو امریکی سینہ کے آسو گیس کے گولے کھانے پڑتے ہیں دونوں تصویروں کو دیکھ کر کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ان بچیوں کا کیا ہوگا یہ کہاں جائیں گی کہاں رہیں گی ان کی پرورش کہاں ہوگی اور سب سے بڑی بار کیا یہ بچیاں کبھی اپنے ماتابتہ سے مل بائیں گے اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا فلحال مشکل ہے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھنا بہت آسان ہے کابول میں آتنگ کی واپسی ہو چکی ہے جس نے افغانستان کی ہر بیٹی کو بیزار کر دیا ہے دنیا میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ہم افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں مجھے بار بار رونا آ رہا ہے مجھے یہ ویڈیو بنانے کے لیے بار بار اپنے آنسوں کو پوچھنا پڑتا ہے ہم افغانوں کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے ہم یوں ہی مر جائیں گے اور دنیا ہمیں بھولا دے گی تاریخ تاریخ آپ نے میری لیکن ایک بار پھر اس ویڈیو سے جڑے ہوئے بڑے سوال کی طرح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان ایسا کیا کر رہا ہے جس وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو لاوارز بنانے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہم آپ کو کابل ائرپورٹ لے کر چلتے ہیں جہاں پچاس ہزار سے زیادہ افغان ناغرے طالبان کے چنگل سے نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کابل ائرپورٹ پر افغانستان کے لوگ امریکی دھوکی اور طالبان کے ظلم کے بیچ ایسے فسے ہیں جیسے جل بینوچ لیے سب سے پہلے آپ کو طالبان کے ظلم کی ایک تازت تصویر دکھاتے ہیں جس میں طالبان کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے کابل ائرپورٹ کے اس ویڈیو میں طالبانی آتنگوادی ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں اندہ دن گولیاں چلا رہا ہے اچانک گولیواری سے یہاں کھڑا ہر کوئی سکتے میں آ جاتا ہے دہشت میں یہاں بھگدر مجھ جاتی ہے اور کچھ لوگ بھیچے بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبانی آتنگوادیوں کی اس گولیواری کی زر میں مہلائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں لیکن اس سے بے خبر طالبان کے آتنگوادیوں کے سر پر مانو خون سوار ویڈیو کے 58 سیکنڈ میں ایک میلہ روتی ہوئی دکھتی ہے جس کی گوت میں ایک ماسوم بچی بھی ہے یہ دیکھئے لیکن طالبان کے آتنگوادی اس سے بے خبر گولیاں چلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو ہٹنے کا اشارہ کرتے ہیں کابل ائرپورٹ پر اسی طرح کی فائرنگ میں رویبار سے اپتار 12 افغان ناغرک مارے جا چکے ہیں جبکہ طالبان دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی کابل سے باہر جانے سے نہیں روک رہا لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جس میں کابل ائرپورٹ پر لوگ اپنی بچیوں کی زندگی کو بچانے کے لیے خود سے ہی انہیں الگ کر رہے ہیں ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ طالبان نے کابل ائرپورٹ کی طالبندی کر دی ہے دیش چھوڑ کر جانے والے لوگوں کو بھگانے کے لیے وہ ہر ہتھ گھنڈہ اپنا رہا ہے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مار رہا ہے ٹالبان نے کابل ائرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ائرپورٹ کی مین روڈ سے پہلے ہی ٹالبان نے کئی چوکیا بنا دی ہیں جہاں سے وہ لوگوں کو جانچ کے بعد ہی جانے دے رہا ہے جو لوگ یہاں سے نکل کر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ہامیت کر جائی ائرپورٹ کے دکشری گیٹ پر پہنچتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہے جنہیں روکنے کے لیے ٹالبان اکثر گولیواری کرتا ہے ائرپورٹ کا ایک اور گیٹ پتر میں بھی ہے جہاں سے گھسنے کی کوشش لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر افغانستان کے لوگوں کو ٹالبان کے ساتھ ساتھ امریکی سینہ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو ائرپورٹ کے باہر خڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹالبانیوں جیسا برطاو کرتی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے ایک امریکی سینہ لوگوں پر چلا رہا ہے یہاں پر اس بات کا لگاتار اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے کہ اگر لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو انہیں گولی مار دی جائے گی کئی بار تو ایسا ہوتا بھی ہے یہ دیکھیں کسے امریکی سینک ایک افغانی کو لات مار رہا ہے جبکہ دوسرے امریکی سینک ہوای فائر کر کے لوگوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں کابل ائرپورٹ میں دن رات گولیاں گونجتی رہتی ہیں اس گولیواری میں کئی بار مہلائیں بھی بھی بھیجاتی ہیں لیکن کسی کو یہاں اس سے فرق نہیں پڑتا اس طرح تالیبان کے کابل میں آنے کے بعد حالات بہت بگڑ گئے ہیں ایک طرف تالیبان لوگوں کو سریعام سزا دینے میں لگا ہے تو دوسری طرف اس نے کابل ائرپورٹ کے باہر ناکے بندی کر دی ہے تاکہ عام لوگ اس سے بچ کر نہ نکل سکیں شاید اسی لیے لوگ لاچار ہو کر اپنے بچوں کو خوشی خوشی الگ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کابل میں یہ سب ہونے کا ایک کارن امریکہ اور اس کے صحیحگیوں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک لاکھ افغان شرناڑیتیوں کو اپنے آشران دیں گے لیکن یہی دیش اپنے ویمانوں کے کشمتہ سے کافی کم لوگوں کو کابل سے لے کر اپنے دیش جا رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ کابل سے کم لوگ تالیبان کے زم سے دور جا پا رہے ہیں ائرپورٹ کے باہر افرا تفریقہ ماحول ہے اور اس کا سب سے بڑا ادہارن جو ہے وہ سولہ اگست کو دیکھنے کو ملا جب امریکی ہوائی جہاز کے اوپر چڑھ لوگوں نے سفر کرنے کی کوشش کی اور اس حادثے میں بننے والے دو افغان نوجوان کون تھے ان کی پوری کہانی ہم نے بتا کر لی ہے یہ تصویر افغانستان میں تالیبان کے خوف کی مثال بن چکی ہے کوئی جان بچانے کے لیے کس قدر اپنی جان جوکھی میں ڈال سکتا ہے اس کا ادھارن سولہ اگست کو دنیا نے کابل میں دیکھا لیکن سوال یہ ہے کہ امریکی ویمان کو بس اور ٹرین سمجھ کر چڑھنے والے اس کے ٹیک آف کرنے پر آسمان سے گرنے والے یہ لوگ کون تھے ان کی پہچان کیا تھی اور جب وہ اس ہوای جہاز سے گرے تو وہ کہاں پر گرے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج تک نے پڑھتال کی اور پایا کی ان میں سے ایک زکی انواری تھا ستھانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق زکی انواری افغانستان کی راشتری سوکر ٹیم کا کھلالی تھا لیکن پندرہ اگست کو جب تالیبان کابول میں داخل ہوا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اپنی جانگوا بیٹھا اس فلین سے گرنے والوں میں زکی انواری کے ساتھ مطین نام کا ایک اور نوجوان شامل تھا یہ دونوں نوجوان افغانستان کے اسی گھر کی چھت پر گرے جس کے بارے میں گھر کا اصدر سے بتا رہا ہے آج تک سمدھا تھا ملن شرما نے اس گھر کے مالک کو ڈھونڈ نکالا ان کا نام ولی سلیک ہے جنہوں نے اپنے چچے رہ بھائی سے ویڈیو چیٹ میں پوری بات بتائی بہت بوری آواز ہو گیا جیسے کوئی برے گاڑی کا تائر فتائی اسے آواز ہو گیا بہت میں نکل گیا میں جب نکل گیا پہلے میں میں نے دیکھا ہمارے حولی پہ ایک جوتا پہلے دیکھ لیا پھر اس کے بعد میں جب چھت پہ گیا چھت پہ دیکھا کہ جہاں پہ پانی کا تانکی ہے اور اس طرف ایک ڈرم بیٹا تو دو بادی ادھر گر گیا ہے تو بادی کو میں نے دیکھا بہت شوکی ہو گیا ہمیں کہ یہ کیسے کیا ہو گیا کہا سے آیا کیونکہ میرے مائن میں بہت طریقہ سوال آ گیا کس نے اس کو گرا دیا یہ مر گیا کسی نے یہاں پہ اس کو مار دیا اور اس کے بعد یہ بہت رہا ہے کہ میرے بیٹی اور میرے وائف آ گیا اس کا دو چوتھا بچہ بھی آت سال کا اس نے بہت رہا ہے اچھا ہو گیا کہ وہ گر پہ نہیں تھا ہمارے رہتیف گر پہ تھا وہ نہیں تھا تو یہ لوگ جب آ گیا میرے وائف بے ہوش ہو گیا اور میں بھی شوکی ہو گیا تھا بہت شوک ہوا تھا تو اس کے بعد میں واپس نیچے گیا اپنے وائف کو اور بیٹی کو اندر لے گیا تو جب پروسی والے آیا ان لوگوں نے جب بولا کہ یہ لوگ پلین سے گر گیا اچانک گھر کی چھت پر دو دولاش گرنے سے ولی سلک کا پریوار پریشان ہو گیا لیکن بعد میں انہوں نے جیسے دیسے خود کو سنبھالا پہلے من میں بہت سوال تھا یہ کیسے ہو گیا کہا سے آیا تو اس کے بعد کچھ بے چھیت اور شاہر لے کے ادھر لے کے گیا کیونکہ ان کا سر بھی فٹ گیا تھا اور ان کا پیٹ بھی فٹ گیا تھا تو اس کے اوپر دال دیا پروسی والے کے ہلپ میں ان کو لے گیا ماسک پہ مسجد پہ مسجد پہ لے گیا پر بعد میں بول رہے وہاں سے ان کا فیملی آ گیا اور ان کو لے گیا تو جو دونوں نوجوان اس امریکی ویمان سے گرے وہ نہیں بچے جن کا انتیم سنسکار بھی کیا جا چکا ہے اس باتچیت میں میں نے پوچھا بلی سلیق جی سے جو کابل میں ہیں اس وقت اور ان کے جو قزن ہے شاپور زریفی انہوں نے ہمارے لیے یہ فارسی میں بھاشا کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ ان کے مند میں کیسی دہشت تھی اس وقت جب لوگ ایرپورٹ پر کراؤڈ کر چکے تھے وہاں سے جانے کی فراک میں تھے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا اور ایسی جو ستی ہے افغانستان میں تالیبان کے ٹیک آور کرنے کے بعد تالیبان کو افغانستان کے لوگ اچھے سے جانتے ہیں اسی لئے اس کی آہات ہوتے ہی وہاں سے لاکھوں لوگ بھاگنا چاہتے ہیں اسی کوشش میں افغانستان کے دونوں جوان ایسا کچھ کر بیٹھے جس کی کلپنا ان کے پریبار کے لوگوں نے نہیں کی ہوگی دلنے سے ملن شرما کے ساتھ آج تک بھی رو بہت چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے آج تک